تو نمشکار دوستو آج ہم بات کریں گے یورین کلچر ٹیسٹ کے بارے میں ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یورین کلچر ٹیسٹ جو ہے کیوں کرائے جاتا ہے اس کا پرائز کتنا ہے اور یہ آپ کو کب کرانا چاہیے کیا کیا پری ٹیسٹ انفورمیشن اس کے بارے میں پوری بات کریں گے تو جو لوگ چینل پر نئے ہیں چینل کو سسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تو دوستو آج کا ہمارا ٹوپک ہے یورین کلچر ٹیسٹ تو یورین کلچر ٹیسٹ کیا ہوتا ہے دیکھئے سب سے پہلے تو اگر آپ کو کوئی یوٹی آئی انفیکشن ہے یورین کا انفیکشن ہے تو اس کے لئے ڈوکٹر آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں یورین روٹین ٹیسٹ بار بار آپ کو یورین میں کچھ پرابلمز ہو رہی ہیں اور ڈوکٹر آپ کو میڈیشن دے رہا ہے لیکن اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہو پا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہے تو اس کے بعد ڈوکٹر آپ کو ایڈوائز کرتا ہے کہ آپ یورین کلچر ٹیسٹ کرائیے اس میں ہوتا کیا ہے کہ کئی بار کچھ بیکٹریل انفیکشن ہو جاتا ہے یورین میں تو وہ یورین روٹین میں آپ کو انفیکشن شو کرے گا لیکن جب بھی ڈوکٹر کوئی میڈیشن دے رہا ہے تو اس کا اثر جو ہے اس یوٹی آئی انفیکشن پر نہیں ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے اس میڈیشن سے تو یہ پتہ لگانے کے لیے کہ کونسی میڈیشن آپ کے جو یورین انفیکشن ہے اس کو ٹھیک کر سکتی ہے اگر کوئی زیادہ بیکٹریل گروتھ ہے تو اس میں جو انٹیبائٹکس ہیں ان کے نام آتے ہیں اس سے آپ کا جو یورین انفیکشن ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے تو یہ تھا تھوڑا سا یورین کلچر کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا آپ دیکھئے کہ اس کا ہم پرائز آپ کو بتا دیں یہ لالپیت لیو کا پرائز ہے 750 750 آپ کو کرانا کب ہے یہ ٹیسٹ جب بھی آپ صبح مورننگ میں اٹھتے ہیں تو آپ کو فرسٹ مورننگ یورین جو ہے اس کے لیے کلیکٹ کرنا ہے اور کنٹینر کا ویسے اصدھیان رکھنا ہے کہ آپ جو کنٹینر ہے وہ سٹرلائز کنٹینر لیں سیل پیک کنٹینر لیں اس کو تب ہی اوپن کرنا ہے جب آپ سیمپل کلیکٹ کر رہے ہیں تھوڑا سا یورین فرسٹ یورین جو آپ کو لینا ہے اور اس کو ترنت جو ہے کیپ کو لوگ کر دینا ہے اس کے بعد اس کو تھوڑا سا ارزینٹلی جتنا جلدی ہو سکے اس کو جو ہے لیب تک پروسیسنگ کے لیے لے کے جانا ہے تو یہ تھا اس کا پروسیزر ریپورٹنگ ٹائم میں آپ کو بتا دیتا ہوں ریپورٹنگ تھارڈ ڈے ہے اس کی یعنی کہ جب بھی آپ سیمپل دیتے ہیں اس کے تیسرے دن ایوننگ تک آپ کی جو ہے ریپورٹ کمپلیٹ ہو جاتی ہے یہ یورین کلچر کے بارے میں تھا اب میں آپ کو تھوڑا ریپورٹ سمجھا دیتا ہوں کہ یورین کلچر کی ریپورٹس جو ہے کیسے آتی ہیں دیکھیں کچھ جو آپ کو سکرین پہ دکھ رہی ہے کچھ ریپورٹس اگر نورمل یورین انفیکشن ہے اور آپ کو ڈوکٹر نے ایڈوائز کر دیا ہے کلچر تو وہ اسی طرح سے آئیں گی جس یورین کلچر میں کوئی بھی گروت نہیں آتی اس میں جو ریزلٹ کے آگے ہے یہ لائن لکھی ہوتی ہے کہ نو گروت ہے کوئی بھی بیکٹریل جو ہیوی بیکٹریل گروتس ہے وہ اس میں نہیں پائی گئی ہے تو یہ آپ کی ریپورٹ فائنل ہے اس کے بعد آپ کو کوئی ریپورٹ نہیں ملے گی لیکن جب بھی کچھ گروتس آتی ہیں تو میں آپ کو ابھی میرے پاس ریپورٹس گروتھ والی اولیبل نہیں ہے میں آپ کو دکھا دیتا اس میں اس کے نیچے جو ہے پورے میڈیشنز کے نام ہوتے ہیں اور کونکون سی میڈیشن یوز ہو سکتی ہیں ان کے سب کے نام لیسٹ دی ہوئی ہوتی ہے جس میں گروتھ آتی ہے تو یہ ریپورٹ دیکھنے کا طریقہ یہ آپ خود سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی آپ کو ریپورٹ ملتی ہے تو آپ نورمل جو بھی انٹیبائیٹک ہیں ڈکٹر آپ کو وہ دے دے گا اس سے آپ جو ہے آپ کا یورین انفیکشن ٹھیک ہو جائے گا لیکن اگر گروتھ آتی ہیں تو اس میں میڈیشنز آئیں گی پوری ڈکٹر آپ کو وہی میڈیشنز میں سے کچھ میڈیشنز ایڈوائز کریں گے جس سے کی آپ کا جو یورین کا انفیکشن ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا تو ویڈیو میں جو جانکاری دی آپ کو اچھے سے سماز آئی ہوگی اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ ہمیں کومنٹس کر سکتے ہیں اور ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب چینل کو ضرور کر دیں موسیقی